اس وقت کے ایک بڑی خبر سرکار ڈے بیٹیوں کی سرکشہ کے لیے کل جو فیصلہ کیا تھا وہ آج سے ہی لاغو ہو گیا ہے بارے سال سے کم عمر کی بچیوں سے ریپ پر فانسی کے سزا قانون آج سے ہی لاغو ہو گیا ہے راشترپتی نے ادیہ دیش کو منظوری دے دی ہے منظوری کے بعد سرکار کی اور سے ادیسوچنا بھی جاری کر دی گئی ہے تو بڑی خبر اس وقت کی ادیہ دیش جس پر کل کیبنٹ کی منظوری ہوئی تھی بارے سال سے کم عمر کی لڑکیوں کے ساتھ ریپ کے دوشی کو فانسی ہو گی وہ آج سے ہی لاغو ہو گیا ہے روی ترپاٹی زی میڈیا سمباد آتا اور بھی اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں روی بہت تیزی سے ایک دن کے بھیتر اس ساتھ دیہ دیش کو لاغو کر دیا گیا یہ بلکل سرکار کا جو میشن تھا سرکار کا جو مقصد تھا اس میں صاف لگ رہا ہے کہ اس میں جلدواز شرکار تیر نہیں کرنا چاہتی تھی یہ نہ جائے کہ سرکار کا رویہ اٹھیل ہے آپ کو یاد ہوں کہ سولہ لیزمبر والا جو کارنس ڈلی میں ہوا تھا اس کے بعد کافی لیٹ لتی بھی ہوئی تھی اور سرکار کی بڑی بدنامی ہوئی تھی لیکن اس بار پریسر بنایا ہے اور سرکار نے ترن کل دیکھی اوڈینس کل لائی سرکار کابنیٹ کے دریئے اور آج ہی راستپتیز نے منجوری دے کر اس کو کانون کا روپ دے دیا گیا کہ آج سے اگر یہ چیز لاغو ہوتا ہے راستپتیز نے دونوں چیزوں کو منجوری دیا حالانکہ اس کو منجوری دیا اور دوسرا پیل جو ہے اس کو منجوری دیا تو کل ملازل آ کر بانا جائے کہ ریپ کو لے کر جو دیس بھر میں ماہول بن رہا تھا اس پر سرکار نے سوریت کاروائی کیا اور پر اوڈینس کو کانون بنوا کر آرڈینس بھی پورے طرح سے اس کو جاری کر دیا گیا لیکن سوچنا جو کانون منطرالے جاری کرتا اس کو جاری کر کے راستپتیز تاکٹر کے ساتھ کو جاری کر دیا گیا تاکہ آج سے یہ کانون لاغو ہو گیا اور آج کے بعد جو بھی ریپ کی ڈھٹنا بارہ سال کی بچی کسے کم کی بچی کے ساتھ اگر آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ کانون لاغو ہوگا یعنی عمر قید بھی ہوگی آسی بھی او تکسی ہے تمام جو جو چیزیں کیابنٹ سے پاس اس سارے چیزیں اس میں لاغو ہوگی یعنی کہ ایک سخت کانون دیش میں آگیا ہے جو ریپ کرنے والے لوگ ہم کے خلاف ایک سخت کانون دیش میں آگیا ہے اور آج میں وہ لاغو ہو گیا ہے روی ایک چیز جو لوگ ضرور جاننا چاہیں گے ایک بات سمجھنا چاہیں گے کہ جو کانون آج سے لاغو ہو گیا ہے ادھیادش کے ذریعے کیا آج سے جو فیصلے آئیں گے اس پر اس کا پرباہ پڑے گا یا اب جو گھٹنائیں ہوں گی اس پر اس کا پرباہ پڑے گا دیکھیں مانا یہ جائے کہ جب کانون پاس ہوتا ہے تو اس کے بعد سے اس کو بانا جاتا ہے کہ آج اگر کانون پاس ہوا ہے تو آج کے بعد جو گھٹنائیں ہوں گی اس پر یہ چیزیں لاغو ہوتی ہے اب اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا یہ جاننا پڑے گا کیا کہ حال میں جو گھٹنائیں ہوئی ہیں اس پر یہ لاغو ہوگا لیکن نورملی یہ ہوتا ہے کہ جب کانون پاس ہوتا ہے اس کے بعد جو کیسے جاتے ہیں اس پر یہ چیزیں لاغو ہوتی ہیں یعنی آج کے بعد جو گھٹنا ہے ریپ جو ہوں گے دیش میں چاہ تمام میں کہیں بھی تو اس کیس میں یہ سارے نیم چاہے وہ عمر قید کی بات ہو چاہے فانسی کی بات ہو چاہے تمام چیزے بات ہو یہ چیز ہیں آج کے بعد جو کیسے جائیں گے اس میں لاکو ہوں گے بہت بہت شکریہ روید تو بڑی خبر آج کی ہم آپ کو بتا دے ادہ دیش جس کو کل کینپری کیبنٹ نے منظوری دی تھی بچوں کے ساتھ ریپ کے معاملے میں فانسی کی سزا کو آج سے ہی یہ قانون لاکو ہو گیا